لیٹس فیکٹ کے معزز ناظرین اسلام علیکم ناظرین چنگیز خان کے دربان میں رہنے والی ایک ایسی عورت جو ہمیشہ بندی رہتی تھی اسے غلام بنایا گیا تھا چنگیز خان اس عورت کو زنجیروں سے باندھ کر ہمیشہ جہاں جاتا اپنے ساتھ لے جاتا اسے کھانا پانی جانوروں کے طرح دیا جاتا تھا چنگیز خان جہاں بھی جاتا اسے اپنے ساتھ لے جاتا اور منگول اس عورت کے تظلیل کرتے یہ عورت آخر کون تھی آدھی دنیا پر حکومت کرنے والی یہ عورت آخر چنگیز خان کی غلام کیسے بنی یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا لہذا ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کریں ناظرین اس عورت کا نام ترکان خاتون تھا جو سلطان علاو الدین خوازن شاہ کی والدہ تھی ان کو سلطنت پر پورا اختیار حاصل تھا ان کا الگ دربار لگتا جس میں یہ امور کے فیصلے خود کیا کرتی تھی اور ان فیصلوں کو رد کرنے کا اختیار خود سلطان کے پاس بھی نہ تھا یہ خاتون دراصل وستی ایشیے کے ایک جگجو قبیلے کے سلطان کی بیٹی تھی اور اس عورت سے شادی کر کے ہی ترکی شاہ کو یہ مرتبہ حاصل ہوا تھا ترکی شاہ کے موت کے بعد ملکہ کا مقامہ مرتبہ اس قدر بڑھ گیا کہ سلطنت مخوازم میں دو مخالف حکومتیں چلنے لگی سلام الدین جب بھی ملکہ کے خیارات کم کرنے کی کوشش کرتا تو وہ اس کے رستے میں حائل ہو جاتی اس لئے اس عورت کے فیصلوں نے سلطنت خوازم کو بکھیر دیا چنگیز خان نے ملکہ ترکان خاتون کا خوب فائدہ اٹھایا اور اس سلطنت کو رون ڈالا اور بعد میں ملکہ ترکان خاتون کو بھی عبرت کا نشان بنایا ناظرین ایک دفعہ چنگیز خان نے سونے چاندی اور دولت سے بھرا کافلہ سلطنت خوازم کے سلطان اللہ الدین کی قدرت میں بچھویا تاکہ دونوں کے درمیان تعلقات اچھے ہو سکیں تاکہ دونوں کے درمیان بہتر تعلقات قائم ہو سکیں لیکن خوازم کے شہر اطرار کے حاکم نے مال و طولت کے حوض میں کافلے کو لوٹ کر لوگوں کو قطر کر دیا صرف ایک شخص بچا جو چنگیز خان کے دروار میں حاضر ہوا اور تمام داستان سنائی اس پر چنگیز خان نے سلطنت خوازم کے سلطان کو پیغام بھیجوایا کہ اطرار کے حاکم قادر خان کو منگولوں کے حوالے کر دیا جائے تو دونوں سلطنتوں کے درمیان تعلقات معمول پر آ جاتے ہیں اس پر سلطان نے منگولوں سے تعلقات خراب کرنے کی بجائے قادر خان کو منگولوں کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا لیکن قادر خان کے ملک خوازم سے اچھے تعلقات قائم تھے اور وہ ترکان خاتون کا قریبی رشتے دار تھا اس لئے ترکان خاتون نے اس بات پر عمل نہ ہونے دیا جس کی وجہ سے چنگیز خان اپنے لوٹے گئے کافرے کا بدلہ لینے کے لئے لشکر لے کر خوازم کو نکلا اس لشکر نے سب سے پہلے اطرار شہر کا روک کیا اور یہاں کے حاکم قادر خان کو موت کے بھی چڑھایا اس کے بعد بخارہ اور سبرکن سمیت تمام علاقوں کو فتح کرتے ہوئے خوپڑیوں کے منار بنانے لگا حالات اس وقت شدت اختیار کر چکے تھے پھر علاو الدین منگولوں کے در سے ایک جزیرے میں جا شپا اور حالات کے در سے بیمار ہو کر دنیا سے چل بسا لیکن ترکان خاتون نے ان نازک حالات میں بھی ہار نہ مانی اور علاو الدین کے اپنے لائق بیٹے جلال الدین کی بجائے ایک نالائق شخص قطب الدین کو سلطان بنایا جو اس کے اشاروں پر سلطنت چلائیں جلال الدین کی والدہ سے اختلافات کی وجہ سے ترکان خاتون ہمیشہ جلال الدین کے خلاف سازش کر دی منگولوں کے در سے یہ مل کر رات کے اندھیرے میں شاہی خزانہ لے کر فرار ہو گئی پچھاتے ہوئے شاہی خاندان کے بیس سے زائد افراد مار گئی تاکہ وہ دارہ حکومت کو خالی پا کر اس پر قبضہ نہ کر دی فرار ہونے کے بعد ترکان خاتون نے انہان نامی قلعے میں پناہ لی اسے ریاست کا مضبوط قلعہ سمجھا جاتا تھا منگولوں کو جب یہ خبر ہوئی تو اس قلعے کا چاروں طرف سے محاصرہ کر دیا پھر آخر اس قلعے کا راشن بند ہو گئے تو ملکہ مجبور ہو کر قلعے سے باہر آ گئی منگولوں نے سپاہیوں کا خون بہایا اور ملکہ کو لے کر چنگیز خان کے پاس چلے گئے جہاں ملکہ کو موت تک زلدت کا سامنا کرنا پڑا اور آخری وقت تک منگولوں کی غلامی کرنا پڑی ناظرین اسی کے ساتھ ہماری آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ایسی ہی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنے اصلاح لگے بیل آئیکر کو کلک کرنے تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے